مہترم جمعہم نصر اللہ بھتیس سالہ کینیڈا ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے کینیڈا سے ہمارے انٹرنیت پر یاد کرمایا آپ کا یاد فرمانے پر شکریہ اور تجلیب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چند سوالات آئے اور ہم نے ان کے جوابات دی اور آپ کے شکریہ کا پیغام بھی ہمیں ملتا رہا تو میں دہالا آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرنیت پر یاد فرمایا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا قربانی کے رقم کسی مستقی کو دے سکتے ہیں تو اتعلان عرض ہے کہ جس شخص تب قربانی واجب وہ قربانی کے علاوہ اس کا کوئی اور نعمل وطل میں جو ایام قربانی ہوں فاضی شریف نے سرمایا گیا کہ ایام نہر میں یعنی جو چار دن قربانی کے ہیں دس گیارہ بارہ جو ہیں یہ قربانی کے دن دس گیارہ بارہ تین دن ان تین دنوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا جانور کا گون بہانہ یعنی قربانی کے جانور کا جو گون بہانہ ہے تو گون بہانے سے دہترین کوئی عمل نہیں ہے تو اس لئے قربانی کے اجام میں قربانی ہی کرنی ہوگی اور یہ کہ اس کے علاوہ اس کے رقم یا اس کا اتنا مان اس کے ایورد میں دینا حدیث جائز میں یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ یوں آیا کہ ایک دیدین برمذہب جسے مستر پردیز کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہلاتا ہے اور ہمارے یہ کرخہ پردیزی مشہور ہے جو مانکرِ حدیث ہے تو یہ اس نے ایک شوشہ کسی زمانے میں چھوڑا تھا کہ غریب اور مستقی لوگ بہت رہتے ہیں قربانی کا گوش تو بڑا واقع مقدار میں ہوتا اس لئے اگر قربانی کی رقم کسی مستقی کو دے دی جائیں تو آیا یہ قربانی کرنے سے بہتر ہوگا تو یہ ہرگز جائز نہیں بلکہ قربانی کرنے والے کو قربانی کرنی چاہیے البتہ کوئی ایسے عوارض آ جائیں جیسے آدمی بیمار ہو گیا اسپطال میں ہے قربانی نہیں کر پایا ایسے شخص کے لئے فکحانے ہمارے لکھا کہ اگر اجیان قربانی اجیام النہر اگر چلے گئے یعنی تینوں دن اگر یہ قربانی کے گزر گئے تو تم وہ قربانی کے رقم جو ہے وہ غریبوں پر سختہ کرے گا لیکن جان کر کے نہیں بلکہ اگر کسی عوارض کی وجہ سے وہ ایام گزر جائیں تو ایسی صورت میں وہ قربانی کے رقم سختہ کی جائے گی لیکن جس نے ایام النہر کو پا لیا وہ ہر بیز رقم کو سختہ نہیں کرے گا بلکہ اسے قربانی کرنی ہوگی